بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہی کثیرہ و سبحان اللہ بکرہ توم و اسیلہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں روح کے حوالے سے ایک لفظ استعمال کیا ہے مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ روح جو ہے وہ میرا عمر ہے یا روح جو ہے وہ میرا حکم ہے آپ اس کو جس بھی معنوں میں چاہیں لے لیں یہ اس بات کی تفصیل ایک بہت لمبی ہے ہم آج میرا جو اصل موضوع ہے وہ روح ایک انرجی ہے اور اس انرجی کا تعلق ایسی انرجی سے نہیں ہے جیسے سورج کی روشنی انرجی ہے پانی کی جو موومنٹ ہے وہ انرجی ہے بہت قسم کی انرجی ہیں لیکن یہ جو انرجی ہے جس کو میں روح کہہ رہا ہوں یہ آسمانی انرجی ہے اس کا تعلق ہمارے زمین پر موجود جتنی انرجیاں ہیں چاہے وہ پیٹرول کی انرجی ہو چاہے وہ سورج کی انرجی ہو جس قسم کی بھی انرجی ہے چاہے وہ الیکٹریسٹی ہو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ دنیاوی ہیں یہ دنیاوی وسائل سے پیدا ہو رہی ہیں لیکن یہ جو روح ہے یہ ایک آسمانی انرجی ہے اس انرجی کا تعلق آسمان سے ہے اس کی تخلیق آسمان ہے اس کی حقیقت آسمان ہے اس کا ہماری زندگی سے ہماری زمین سے کوئی تعلق نہیں ہے باری طالع نے اپنی خاص حکمت سے اس انرجی کو چلانے کے لیے ایک لباس بنایا اور اس لباس کی تخلیق کے بعد اس کے اندر اس انرجی کو ڈالا اس لیے ڈالا تاکہ زمینی محول میں یہ انرجی چل سکے اگر اس کو بے لباس یعنی کہ اگر جسم کے بغیر اس انرجی کو دے دیا جائے تو یہ انرجی نہ زمین پر رہ سکتی ہے نہ زمین پر جس طریقے سے آج انسانوں کی شکل میں چل رہی ہے پھر رہی ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ ممکن ہی نہیں ہے تو اللہ تعالی نے اپنی خاص حکمت سے اس انرجی کو چلانے کے لیے اس کے لیے ایک پروپر جسم بنایا اور اس میں اسے داخل کیا داخل کر لینے کے بعد اس انرجی نے اپنا ایک وجود اختیار کر لیا اگر میں اس بات کو اس طریقے سے آپ کے سامنے رکھوں کہ دیکھئے رب تعالی کی لا محدود ذات کو اگر میں تشبید ہوں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے میں تشبید دے رہا ہوں تشبید ہوں کہ اللہ تعالی کی ذات جو ہے وہ ایک سمندر کی مانند ہے اور اللہ تعالی نے اس سمندر میں سے ایک کترے کو الہدہ کیا اور اس کی حقیقت کو بھی الہدہ کر دیا یہ میری روح کی مثال ہے جیسے وہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے حضرت آدم میں اپنی روح کو پھونکا یہ میں مفہوم پیش کر رہا ہوں تو اس نے اپنی اس لا محدود ذات میں سے ایک جز کو الہدہ کیا اور پھر اس ایک جز سے ایک حقیقت اور تخلیق دی دی گئی انسان کے جتنے بھی کمالات ہیں چاہے وہ علمی ہوں چاہے وہ عملی ہوں چاہے وہ غور و فکری ہو بشرت ہے کہ اس نے کچھ بھی کیا ہو اگر ہم اس کا مشاہدہ کریں کہ انسانی ذات ایک سمندر کی مانند ہے تو اگر آپ اس پر غور کریں تو یہ کترہ ہی اپنے اندر سمندر کی گہرائی رکھتا ہے اصل جس سمندر کا یہ جز ہے اس کی گہرائی کا کیا عالم ہوگا وہ ایک الگ حقیقت ہے اب اس انرجی کا جو تعلق ہے وہ انسان کے کس جسم کے حصے سے موجود ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے ہاتھ کی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ایک انگلی کو کاٹ دیا جائے تو اس سے آپ کی موت واقعہ نہیں ہوگی اسی طریقے سے پاؤں کو کاٹ دیا جائے تو بھی موت واقعہ نہیں ہوگی آپ کے جسم سے کوئی عز کو نکال دیا جائے تو بھی آپ کی موت واقعہ نہیں ہوگی یہاں تک کہ آج جدید ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ انسان کے قلب کو بھی اگر نکال دیا جائے تو بھی انسانی جسم زندہ رہ سکتا ہے اس کی زندگی کو باقی رکھا جا سکتا ہے اس پورے جسم انسانی میں اگر آپ انسان کی گردن کو کاٹ دیں تو انسان کی موت واقعہ ہو جائے گی کسی بھی صورت میں زندگی باقی نہیں رہی گی اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کا رہن سہن ہے اس کی پوری زندگی کا جو تعلق ہے وہ اس کے سر سے وابستہ ہے اور اس سر کے اندر موجود جو ہے وہ اس کے دماغ سے وابستہ ہے اب آپ اس کو اس طریقے سے سمجھئے کہ انسانی روح جو ہے وہ انسانی دماغ کے اوپری حصے سے جڑی ہوئی ہے اگر آپ اس روح کو یہ سمجھیں کہ یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے تو میں کہوں گا کہ انسانی روح جو ہے وہ جگنوں کی جو ایک روشنی ہوتی ہے ٹم ٹیماتی وی اس طریقے کا ایک چھوٹا سا ہیولہ ہے جو انسانی دماغ کے اندر موجود ہے پھر یہ انرجی کا پورا جو نظام ہے وہ انسانی دماغ سے حرام مغصے ہوتے ہوئے اس کی ریڑ کی ہڈی تک موجود ہے اور اس کے بعد یہ انرجی آپ کے پورے جسم میں تقریباً بہتر ہزار نسوں کی ذریعے جسم میں پھیلا ہوا ہوئے اگر بالفرض خدا نہ خواستہ ریڑ کی ہڈی سے کوئی ایک وین بھی اگر آپ کی بند ہو جائے تو آپ کے جسم کا کوئی نہ کوئی اس جو ہے وہ ناکارہ ہو سکتا آپ کی زندگی کا جو پورا نظام ہے وہ آپ کی ریڑ کی ہڈی پر موجود ہے اور ریڑ کی ہڈی آپ کی دماغ سے اور دماغ اس روح کے حیولے سے جڑی ہوئی ہے اب یہ انرجی دماغ سے چل کر اور پھر پورے جسم سے ہوتے ہوئے آپ کے سر کے بالوں اور پاؤں کے ناخنوں تک پھیلی ہوئی ہے جیسے جیسے اس انرجی کے فلو میں کمی واقعہ ہوگی آپ کے جسم کے اندر آپ کے اس سسٹم کے اندر جو ہے نا وہ بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی اس میں دو وجوہات ہیں یا تو انرجی آپ کے اس حصے تک پہنچ نہیں پا رہی ہے یا آپ کے جسم کے اندر جو انرجی موجود ہے وہ انرجی اس قابل نہیں ہے جو آپ کے جسم کو چلا سکے اور پھر اس بات کو میں یہاں بھی آپ کے سامنے جوڑوں گا کہ دیکھئے مراقبے کے اندر جو اصل چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے جسم کے اندر فلو آف انرجی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو اچھا اس میں میں ایک بنیادی نکتہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں دیکھئے اس سسٹم میں اگر آپ اس کا مشاہدہ اس طریقے سے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کو پہلے بنایا اور روح کو بعد میں پھنکا جو قرآن کے اندر پورا ایک تفصیلی واقعہ موجود ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی جو اصل ہے وہ آپ کی روح ہے آپ اس بات کو اس طریقے سے سمجھئے کہ پہلے جو بیماری ہے وہ جسم کو نہیں لگتی وہ آپ کی روح کو لگتی ہے روح کو لگنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی روح کی جو انرجی ہے وہ اس حصے جسم کے اس حصے تک پہنچ نہیں پا رہی ہے یا پھر آپ کی انرجی اس قدر کمزور ہے کہ وہ انرجی آپ کے جسم کے اندر پھیل نہیں رہی انرجی کے فلو میں بہتری آتی ہے ذہنی طور پر بھی روحانی طور پر بھی آپ بہتری محسوس کرتے ہیں اور جیسے جیسے یہ انرجی بڑھتی جاتی ہے اصل کے اندر آپ کے دماغ کے اندر جتنی صلاحیتیں موجود ہیں اس کے لیے جتنی انرجی چاہیے جیسے جیسے انرجی ہے اور آسمانی انرجی ہے تو اس کی جو غزہ ہے وہ بھی آسمانی ہی ہے اور آسمان سے آپ کو کیا چیز دی گئی ہے آسمان سے آپ کو کلام الہی دیا گیا ہے اور کلام الہی کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے وہ آسمانی ہے یہی آپ کی روح کی غزہ ہے یہی مسنون دعائیں آپ کی روح کی غزہ ہیں یہی آمال وظائف آپ کی روح کی غزہ ہیں جیسے جیسے آپ ان کو کرتے جائیں گے آپ کو اپنی ذات کے اندر بہتری محسوس ہوتی جائے گی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آج زانہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا آمین سم آمین